میں صرف یہ پیغام دوں گا بڑے پیر دستگیر حضور غوث عاظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہوں کہ کرامات آپ نے سنی سنتے رہتے ہیں اور کوئی سننی صحیح لقیدہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے مشاہدے میں ذاتی طور پر گوز پاک کی کوئی کرامت نہ ہوئی ہو یہ بڑے پیر دستگیر کا ہم پر آپ پر کرم ہے کہ غوث پاک نے اپنے گلاموں میں ہمیں بنا لیا ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو میرے مٹھی میں کر دیا ہے مخدومِ اشرف جہانگر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہوں کہ ایک مشہور خلیفہ جن کا مزار مہراشتر میں دولت آباد میں ہے حضرت شہبدین دولت آبادی غالباً یہی نام ہے وہ اپنے ایک رسالے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مخدومِ اشرف سے پوچھا وہ کون سے اولیاءِ کاملین ہیں جو اپنی مزارات میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں مزرگوں نے اپنے اپنے مشاہدات کو بیان فرمایا ہے ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اکتابِ اربا مشہور ہیں جس میں بڑے پیر دستگیر ہیں غوس رفائی احمد الكبیر رفائی ہیں حضرتِ ابراہیم دسوکی ہیں سید احمد البدوی ہیں بعض نے ساتھ کا ذکر کیا جس میں حضرتِ معروفِ کرکی ہیں امام موسیٰ قازم ہے اس میں غوث پاک ہے اور دیگر بزرگوں کا لیکن جتنے بزرگوں نے الگ الگ اعتبار سے ذکر فرمایا ہے سب میں ایک ذات ایسی ہے جس کا ذکر سب نے کیا وہ بڑے پیر دستگیر کی ہے ذات ہے شاہب الدین دولتابادی فرماتے ہیں مقدومِ اشرف سے میں نے پوچھا کہ وہ کون سے اولیاءِ کامیلین ہیں جو اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں اور جس طرح سے اپنی حیاتِ ظاہری میں انہوں نے حکومت فرمائی آج بھی ان کی قبروں سے ان کی حکومت جاری ہے تو مقدومِ اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں وہ پانچ ہیں کہا ہو حضرت کون سے فرماتے ہیں ایک شیخ عبدالقادر جیلانی دوسرے معروفِ کرکی تیسرے محیددین ابنِ عربی چوتھے شیخ اکیل مسیحی اور پانچوے شیخ حیات حرافی یہ پانچ بزرگ ہیں بڑے پیر دستگیر کا نام انہوں نے بھی ذکر فرمایا مزید اور آگے انہوں نے تفصیل بیان کی ہے بہر کیف وقت کی گنجائش نہیں ہے اتنی وقت میں کی اور بیان کروں بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں کو میرے مٹھی میں کر رکھا ہے جسے چاہتا ہوں اپنی طرف پھیرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اپنے سے پھیر دیتا ہوں حالہ حضرت نے اسی کا ترجمہ فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جائے جس کو چھمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا تو یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل غوث آزم کے غلاموں میں ہمیں پیدا فرمایا اور غوث پاک کی غلامی ہمیں ملی بڑے پیر دستگیل کی زندگی کو دیکھو مجاہدانہ زندگی دیکھو آپ لوگ کرامت زیادہ سنتے ہیں سننا چاہیے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے بزرگوں کی کرامتوں سے فائدہ ہی ہوتا ہے بہرکیف سپاک کی زندگی دیکھو تو جہاں تک آپ دیکھو گے تو پچیس سال مجاہدے کے ملیں گے اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک علم دین حاصل کیا پھر مجاہدے اس کے بعد باقاعدہ طور پر بڑے پیر دستگیل نے تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا اور ایسی تبلیغ فرمائی دین کی کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سے کچھ نہیں ہوتا بڑے پیر دستگیل خود سب سے بڑے مولانا تھے حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہوں اور مناظرے کا عالم کہ ایک دو نئی کئیوں مناظرے رافضیوں کے ساتھ میں کر چکے ہیں بڑے پیر دستگیل بسرا کی سرزمین ہے بسرا کی سرزمین پر علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث گزرے ہیں یہ مناظرہ کر رہے ہیں رافضیوں کے ساتھ میں شیعوں کے ساتھ میں چونکہ ایک بڑا طبقہ اہل سنت کا اور رافضیوں کے فریب میں آرہا ہے اس کی ذمہ دار وہ مولوی بھی ہیں جو رافضیت کا پرچار کرتے ہیں وہ پیر بھی ہیں جنہیں ایران سے پیسہ ملتا ہے تو ایک رافضیت کا ایک فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے یہ وہی رافضی ہے کہ ان کی تاریخ اس وقت بتانا نہیں چاہتا کہ بہت لمبا وقت ہو جائے گا یہ وہی رافضی ہے ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں غوث پاک کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور وقت آئے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ کر بھی دیں گے تو یہ بڑے پیر دستگیر کوئی سننی ایسا نہیں جو غوث پاک کو نہ مانتا وہ کسی بھی سلسلے سے مرید ہو ہر سلسلے والا غوث پاک کی بارگاہ کا عدب کرتا ہے وہ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اپنے آپ کو سننی کہے اور غوث پاک کی توہین کرے تو یہ بڑے پیر دستگیر جن کی سیادت میں کوئی شکو شبہ نہیں سورج کی طرح روشن آپ کا نصب ہے جو آج رافزیوں کی بولیاں بول رہے ہیں وہ ایک بات سن لے کہ رافزی غوث پاک کی سیادت کا انکار کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے غوث پاک کی غوث پاک سید نہیں تھے وہ یہ کہتا ہے کہ غوث پاک اہلِ بیت سے خارج ہے ماذا اللہ اس کے بعد بھی اگر کوئی سننی ان کی باتیں سنتا ہے اور پھر ان کی باتوں کو پسند کرے کسی رافزی کی تو وہ اپنے معاملات کو خود ہی دیکھ لے کیا مو دکھائے گا وہ اپنی سرکاروں کی بارگاہ میں تو یہ رافزی ہے بسرا کی سرزمین ہے ابن جوزی مناظرہ کر رہے ہیں مگر مگر رافزی ہر بار کوئی نہ کوئی وار پلٹ رہا ہے بغداد میں روشن ضمیر کو خبر ہوئی بغداد سے وہ روشن ضمیر چلے اور بسرا پہنچے بسرا میں پہنچنے کے بعد میں ابن جوزی کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم بیٹھ جاؤ ابن جوزی بیٹھے اور چند لمحوں میں اس روشن ضمیر نے رافزیوں کو بے نقاب بھی کیا اور شکست بھی دے دی اسی روشن ضمیر کو بڑے پیر دستگیر کہتے ہیں تو گوز پاک تو رافزیوں کے خلاف کھڑے رہتے ہیں اسی لئے حضور اچھے میاں فرماتے ہیں یہ حضور اچھے میاں وہ ہیں کہ جو غوث پاک کے نائب ہوئے ہیں نائب اور ایسی ویسی دلیل سے نہیں بتا رہا آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا اچھا وہ صورت کیجئے ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا بدکار رضا خوش ہو سب کام بھلے ہوں گے وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا یہ وہ اچھے میاں ہے کہ بڑے پیر دستگیر کی اولاد کو غوث پاک نے بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کی ہندوستان میں مارہ کی سرزمین پر میرا ایک روحانی بیٹا جبکہ اچھے میاں کا نصب جو ہے وہ گوث پاک سنی ہے ایک ہوتا ہے سلسلہ نصب ایک ہوتا ہے سلسلہ طریقت سلسلہ طریقت کس کو کہتے ہیں سلسلہ طریقت کی جیسے آپ مرید ہوئے سلسلے قادریہ میں تو آپ مرید ہوئے تاج و شریعہ سے تاج و شریعہ مرید ہیں حضور مفتی آزم سے وہ حضور نوری میاں سے حضور آل رسول احمدی سے وہ اچھے میاں سے وہ حضور سرکار شاہ حمزہ اینی مار اہروی سے وہ حضور آل محمد سے وہ حضرت شاہ برکت اللہ سے وہ شاہ فضل اللہ سے وہ میر محمد سے میر احمد سے میر محمد سے اس طرح سے وہ سلسلہ بڑے پیر تک جاتا ہے تو یہ سلسلہ طریقت ہے اس کو ہم حسب کہتے ہیں سمجھ لیجئے اور ایک سلسلہ نصب ہوتا ہے یعنی میرے باپ کا نام عبد الحمید ان کے باپ کا نام حسین ان کے باپ ہوئے ہم جو ہے وہ گوز پاک کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں نصب سمجھے تو حضور اچھے میاں سرکار رضی اللہ تعالی و تعالی ہوں جو ہے یہ سلسلے نصب کے اعتبار سے سید تو ہیں مگر نصب جو ہے وہ صاحب البرکات سے ہوتا ہوا بلگرام پہنچتا ہے میر عبدال واحد گرامی سے ہوتا ہوا میر محمد دعوت السگرہ پھر میر محمد دعوت السگرہ جو حات قدبدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ ہیں ان سے ہوتا ہوا یہ نصب جو ہے اوپر زیدہ شہید تک پہنچتا ہے یہ زیدہ شہید وہ ہیں جو امام زین العبدین کے چھوٹے صاحب ہیں اور زیدہ شہید کے والد زین العبدین ان کے والد امام حسین تو حسین ہی سادات ہے اور بڑے پیر دستگیر حسنی ہے تو بہر کیف نصب کے اعتبار سے اچھے میاں سرکار بڑے پیر کی اولاد میں نہیں مگر بڑے پیر دستگیر اپنے شہزادے کو خواب میں بشارت دے رہے کہ میرا ایک بیٹا ہند کی سرزمین پر مارہرہ میں میرا ایک روحانی بیٹا اچھے میاں نامی رہتا ہے اب اس سے سوچی اچھے میاں کا مقام کیا ہے کہ گوز پاک خود اپنا بیٹا کسی کو فرمائے روحانی بیٹا کہے تو اس کی عظمتوں کا کو لکھا ہے کہ اچھے میاں کا وہ مرید اچھے میاں سرکار کے دور میں کسی نے کچھ بنا کر لگانے کی کوشش کی خانقہ میں بہر کیف حضور اچھے میاں نے محرم کے مہینے میں اپنی داڑی کو ایسا حلقے میں لیا تھا اور اولیاء کاملین کا یہ طریقہ رہا کہ جب داڑی کو کسی داڑی کو جب ہلکے میں لیتے ہیں اسے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پھر جب قسم کھاتے ہیں تو بات بڑی اہم ہوتی ہے تب یہ کام کرتے ہیں تو حضور سرکار آل احمد اچھے میاں مارہ روی نے جب یہ کام کیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں آل امام جمامیہ اپنے بھتیجے سے کہا تھا اگر تمہیں ان رافزیوں کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا پہلے فرمایا اس طرح سے ہاتھ ہلکہ بنایا داڑی میں لیا اس طرح سے داڑی کو ہلکے قدرت میں آل احمد اچھے میاں کی جان ہے اگر ان رافزیوں کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کے انتقال کے بعد میں ان کی قبروں کو کھود کر دیکھ لینا اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا اگر سور نہ ملے تو فقیر کو فقیر نہ کہنا اسی لیے ایک گستاک ابو بکر اور عمر کو جو ابو بکر اور عمر کا گستاک تھا اس کو میں نے ہم نے اپنی آنکھوں سے یا کسی اور کی زبانی جو آپ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں سور ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ وہ سوروں کے اندر سور بن گیا گستاکی کرتا تھا سور بنا اور پھر سوروں کے جھنڈ میں جا کر شامل ہو گیا تو ہم اسے پہچان نہ پائے کہ وہ کون تھا تو یہ ہے رافزیوں کی حقیقت اسے پہچانیے رافزیوں کے ساتھ میں میل جول ان کی باتیں سننا ایسوں کی تقاریر سننا ایسے پیروں کے جلسوں میں جانا بند کیجئے جہاں جانے کے بعد میں آپ کے عقیدے کو خطرہ دی اس سرزمین پر خاص طور پر وہابیت جہاں بڑھ رہی ہے رافزیت کا فتنہ یعنی نام نحاد مولائیوں کا فتنہ اگر اصل مولائی کی بات ہوگی تو الحمدللہ ہم تمام سننی اصل مولائی ہیں مولائی ہم ہیں یہ نام نحاد مولائی تو ان کے فتنوں سے بچیے فرقہ باطلہ سے بچیے گوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کسی بد مذہب کو جب تم دیکھو علماء آپ سے کہتے ہیں کہ حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نہ ان کے ساتھ میں کھانا کھاؤ نہ ان کے ساتھ میں رشتہ داریاں کرو حدیث کے مفہوم کو آپ کو بار بار بیان کیا جاتا ہے نہ نمازیں پڑھو نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے گوث پاک نے دو قدم آگے کی بات کہی ہے گوث پاک فرماتے ہیں کسی بد مذہب کو آتا ہوا دیکھو حضرت فزیل بن عیاز کی بات کو نقل کرتے ہوئے تو فرماتے ہیں اپنا راستہ کارڈو یہ نہیں کہ قریب سے گزرو باتشیت سلام دعا دور کی بات ہے فرماتے ہیں راستہ کارڈو اگر وہ سامنے سے آرہا ہے تو راستہ بدل دو کہا کیا بات ہے وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کی جب کوئی بد مذہب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لانت برستی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ جب تم اس کے قریب سے گزرو گے قریب سے گزرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چھیٹے تم پر گر جائے تو گوست پاک تو بد مذہبوں کے مطالق اتنے سخت ہیں تو بڑے پیر دستگیر کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ حق پر ہیں بڑے پیر دستگیر کے نظریات کو اگر جمع کرو گے بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھو گے تو سب مل کر ہوتی ہے مسلک اعلی حضرت اس مسلک اعلی حضرت پر اس دور میں سختی سے قائم رہو یہی پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے فتنوں کا دور ہے فتنوں سے بچو ہر فرقہ باطلہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کرو کوشش کرو کہ ہم سے دین و سننیت کا کچھ کام ہو جائے گیروں کی تقریریں سننا مرزا جیسے لوگوں کو سننا یا پھر ایسے مقررین کو سننا جو سب کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں سمجھے جو پچاسوں بار توبہ کر لے اور پھر سمجھے ایسوں کے سننے سے بھی پرحص کیجئے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے حق والوں کے زمرے میں ہم سب کو قبول فرمائے اور حق والوں کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے دوران گفتگو کوئی گہر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں تو ان تمام گہر شرعی باتوں سے ان علماء مفتیان اکرام کی موجودگی میں میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں اور میری کسی گہر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ رجوع کریں پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی زمبی واتوب علی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ